بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال تو یہ ہے کہ دو رکعت پڑھو تو ستتر رکعت میں نہیں اور میرے لئے تو اس وقت خوش قسمتی ہے کہ اسی فیصد جمعان ہے مجلس میں تو میرے بچوں میرے جمعانوں شادی سے نہ بھاگو البتہ ممکن ہے کہ کوئی مجھے کہہ دے مولانا میرے اببہ کو بتا دیجئے میں تو تیار ہوں سلوات پڑھیں گرا محمد و عالم بلنتر سلوات پڑھیں گے جو شادی کے امیدوار ہیں اگر سے شادی کے امیدوار تو بہت سے ہیں ان کی امیدوں کی براوری کے لئے سلوات پڑھیں میری مراد جوانوں سے ہے وہ دوسری شادی کرنے والوں کے لئے دعا نہیں کی میں لطیفے بھی نہیں سنا رہا میں تو سیدھی سیدھی مجلس پر رہا ہوں ایک مولانا تھے بہت بزرگ آلیم تھے پاکستان کے انہوں نے دین شادیاں کی تھی تو میں بھی ان کی خدمت میں ایک دن بیٹھا تھا تو میری تو جرت نہیں تھی کہ میں ان سے یہ سوال کرتا لیکن انہی کے عمر کے مولانا نے ان سے سوال کیا مولانا تین شادیاں کی ہیں کچھ تجزیہ کیجئے کچھ تجربہ بتائیے کیسا رہا کہنے لگے بھئی ایک سے زیادہ شادیاں تین لوگ کرتے ہیں یا انبیاء اور آئیمہ کرتے ہیں اس لیے کہ معصوم ہیں عدل کریں گے کسی سے نہ انصافی نہیں ہوگی یا بادشاہ کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے سب کو علیہدہ علیہدہ گھر لے کے دے دیتے ہیں سب کو علیہدہ علیہدہ سواریاں لے دیتے ہیں بے گم صاحبات خوش رہتی ہیں اور یا پاگل کرتے ہیں اور ہم تیسرے قبیلے سے ہم تیسرے قبیلے سے تو بعض لوگ بڑی امیدوار رہتے ہیں کہ جی دوسری شادی ہے میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھئی دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے ورنہ تو جرت ہے تو کہیں اور جا کے بتاؤ یہ بہت مشکل ہے تو جوانوں کے لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ شادی کے بغیر نہیں رہو ان کے بڑوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو پال رہے تھے نا اگر اس کا روزگار نہیں ہے اس کے نوکری نہیں ہے تو آپ بھی تو آپ کھلا رہے تھے نا اس کو اپنی تنخواہ بھی تو ایک بیٹی اس کے ساتھ اور لے آئیے ایک کو نہیں دو کو کھلا دی جگہ اسے گناہ سے تو بچائیے اسے کسی مبتلا ہونے سے تو بچائیے ممکن ہے میری باتیں بعض لوگ کہیں مولانا ہوائی اور آسمانی باتیں ہیں فضائی باتیں ہیں زمین ہی نہیں ہے تو بھائی ہم جب چاہتے ہیں زمین بنا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں آسمان بنا دیتے ہیں فرشتوں نے آکے حالات خراب نہیں کیے جو وہ آکے صحیح کریں گے ہم نے ہی حالات کو تبدیل کیا ہے ہم ہی صحیح کریں گے لہٰذا اصل زندگی کی طرف جاؤ اس زندگی کا کیا لطف کے جس کے اندر تناؤ کھچاؤ ہو اور راتوں کی نیندیں نہ ہو اور انسان کے دماغ میں تشویش ہی اور تشویش ہو اور الجنے ہی الجنے ہو اصل زندگی شادی والی زندگی ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے ان کا جو شادی شدہ ہوتے ہیں آدھا دین تقوی سے محفوظ ہوگا یہ ہے اصل زندگی زوجہ اس کا مقام کچھ کم نہیں ہے